لیٹ کے رونہ شروع کر دیں گے اس عمر میں میری آپ سے التماس ہے کہ اپنی عمر کا خیال کریں چوہتر سال آپ کی عمر ہے آپ نے خدا کو جان نہیں دینی ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دے ہونا ہے میربانی کریں پیسوں کا مقروض ہندہ آپ نے اور آپ کے سابزادے نے کیا ہم نے برداشت کیا اب آپ آئین اور قانون کو پیروں تلے روند رہے ہیں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اگر حمد نہیں تھی تو کاغذ کیوں جمع کرائے تھے کسی اور کو کھڑا کر دیتے اب اگر رو کے لیٹ کے چیخیں مار کے یہ الیکشن جیتنا ہے تو کوئی اور کام کرنے سیاست میرا خال ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور آج بھی جس طریقے سے آپ نے اسیمبلی بند کی ہوئی ہے اجلاس بنائے سپریم کورٹ کے آرڈر بلکل کلیر ہیں سپریم کورٹ نے بلکل کلیر کل آپ کے ایڈوکیٹ جنرل نے انڈرٹیکنگ دی کہ الیکشن ہوگا الیکشن قانون اور آئین کے مطابق کروایا جائے اور یہ جو بندوں کی سسپینشن والی بات ہے یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ توڑ پھڑ کروائیں ہم اپنی لابی توڑیں گے ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اپنی لابی توڑ دیں یہ سسپینشن والا کھیل آپ نے تب کھیلا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نمبر گیم کیا ہے اس تعداد کی آدمی آپ سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ انہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ قانون کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے میں بسمنا مانے میں صرف حاجہ سعاد رفیق صاحب اور تعداد صاحب کی بات پر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جاست مدینہ کے جو نام لہا دعوے دار ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور عراقین اسمبلی جو اپنی لابی میں بیٹھے تھے ان کے لیے بجلی پانی ہر چیز بند کر دی گئی وضو کا پانی بھی نہیں تھا واش رولز بند کر دیے گئے اور جب وہ رانہ مشہور صاحب نے باہر آ کر اسمبلی سے باہر آ کر بات کی کہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے ہوا تین بیٹھیں ہیں لوگ بیٹھیں ہیں تو اسمان کو اندر آنے دیا جائے تو اس کو بنیاد بنا کے یہ نئے ڈرامے اور نئے تماشے کر رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں پرویز علی صاحب آپ کو کہ اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جو یقینن ہونی چاہیے اگر ہمارے عراقین اسمبلی نے توڑ پھوڑ کیا تو یقینن ہم اس میں توڑ پھوڑ کرتے نظر آتے ہوں گے تو میں چیلنج کرتا ہوں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں کیونکہ آپ نہیں لائے سکتے یہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے رمضان اور مبارک کے تقدس کو بھی آپ پمال کر رہے ہیں روایات کو پمال کر رہے ہیں اپنے اوچھے ہتھگنڈوں سے باز آئے آپ چالیس کیا آپ ساروں کو بھی ایکسپل کرنے کی بات کر لیں تو جس طرح تعدہ رہنے کا انشاءاللہ تعالی آپ قیامت تک سی ایم نہیں بن سکتے مجھے صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کہیں پنجاب اسمبلی یہ ایک اعلان ضروری ہے یہ سنجھیں کتنا آگئے آجے جناب آہستہ آگئے آتے ہیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور ہمارے الائز نے یہ فیصلہ کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف طریقے عدم اعتماد جمع کروائی جائے تھوڑی دیر تک ہمارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے نو کانفرنس موشن جمع کرانے کے لیے اب آپ سوال کریں خانجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے تو نہیں جا رہے اس طرف تو نہیں بڑھتے پورنر راج کی کیاری میں سے کی جا رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سپیکولیشنز پہ بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ گورنر راج تو لگ نہیں سکتا گورنر موجود ہے مگر وہ گورنر راج لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ کوئی حکومت مرکز میں موجود نہیں عملی طور پر کوئی حکومت پنجاب میں موجود نہیں ہے انہوں نے پاکستان کو مرکزی حکومت کو اور صوبے کو جو سب سے بڑا صوبے آئینی بہران کا شکار کر دیا پنجاب اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو سکتی یہ کرنا چاہیں تو کچھ بھی تحلیل کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ آئین اور قانون کو چیتھڑا بنا دیں اور آپ گھر کا آئین اور قانون بنا لیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا میرا خیالہ بات ہو گئی جس طرح سے یہ سیشن بھی ہے یہ بار بار گردیا جا رہا ہے اور چوہر دن پرزدائی صاحب نہیں مانے دے رہے تو اب آپ کی حکمت عملی کیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو ٹیکل کریں گے کہ گوٹنگ ہو جائے ایک پتہ عملی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے آشکار ہوتی جائے گی شام کو وہاں تشریف لائیں اس لیے کہ آج ساڑھے ساتھ بجے کا الیکشن انہوست ہے تو الیکشن اور ہم نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا کہ دیپٹی سپیکر جو پریزائیڈنگ افسر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اجلاس منکت کراؤں گا تو جب پریزائیڈنگ افسر اجلاس منکت کروانا چاہ رہا ہے تو آبویسلی وہاں پہ ویمبران کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے پیسفلی وہاں پہ جائیں اور کوشش کریں کہ اجلاس کا انعقاد ہو آگے پھر اللہ مالک ہے جو صورتیال ہوگی اس کے مطابق وہاں کی قیادت موقع پہ فیصلہ کرے گا سب بھی یہ بتائی گا کہ پہلے نون لیگ اور آپ کی قیادت جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ آٹا چینی اور چینی چورو جان چھوڑو لیکن آج وہی جو آٹا اور چینی چور ہیں وہ نون لی کے ماتھے کا جھمر بنے ہوئے ہیں انہیں کوئی سینے سے لگایا ہوا ہے تو پہلے وہ غلط تھے اب وہ ٹھیک کیسے ہو گئے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ملک میں بہران آیا ہے یہ بہران عمران خان نے پیدا کیا ہے اگر وہ گورننس ٹھیک کرتا اگر وہ سیاسی انتقام نہ لیتا اگر وہ جمہوریت کو چلنے دیتا اگر وہ آرڈیننس فیکٹری وانے صدر میں نہ لگاتا اگر وہ نیب کو اور ریاستی اداروں کو کے لئے استعمال نہ کرتا تو اس کی یہ جیسی تیسی بھی مصنوعی حکومت یہ چلتی رہتی جہاں چار سال گزر گئے تھے پانچمہ سال بھی گزر جاتا لیکن اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں سارا میڈیا آپ لوگوں سمیت اور لوگ یہ تنقید کر رہے ہوں کہ جی اپوزیشن اس حکومت کو نکالتی نہیں ہے تو ہم نے لوگوں کو جواب دینا کی نہیں دینا اور اگر آپ نے اس حکومت کو نکالنا ہے اور بیفور ٹائم آپ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو نمبر چاہیے اور وہ نمبر جو اگر ہمارے پاس موجود ہوتے تو پھر آپ اپنے نمبر سے اس کو چلنے دیتے اوویسی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جنہیں نراز کیا وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے موقف کی حمایت کی ہے اب آپ جو کہنا چاہیں کہیں لیکن نمبر گیم میں آپ کو نمبر پورے کرنے ہیں بہت میری